شاہ حسین ایکسپریس اسے صحت کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے پندرہ افراد متاثر طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل متاثرہ خاندان میں مرد بچے اور خواتین بھی شامل حالت قطرے سے باہر ہے پاکستان نے بھارت کے ساتھ باتچیت موقع کرتی وزیر اطلاع فوا چوتری کہتے ہیں مودی ہو یا راہل گاندھی پاکستان سب سے باتچیت کے لیے تیار ہے بھارت میں حکومت کے قیام کے بعد آگے بڑھیں گے کرتار پر رہداری سے نہ صرف سکھوں بلکہ پاک بھارت تعلقات کو بھی فائدہ ہوگا حکومت اور فوج ایک پیچ پر ہیں ٹرام امران افقان ملاقات افقان عام مذاکرات کے بعد بھی ممکن ہے فلیجی اکبار کو جویر افغانستان کے شہر مزاہ شریف میں پاکستانی کاؤنسلیٹ پر دہشتگرد حملے کی کوشش ناکام پاکستانی کاؤنسل خانہ بند افغان قاتون کے رفتار قاتون نے گرنیٹ بیک میں چھپا رہا تھا ترجمان دفتر خارجہ کا افغان وزارت خارجہ سے کاؤنسلیٹ کو فول پروو سیکیریٹی دینے کا مطالبہ پاکستان کا افغانستان میں امن کی خواہش کا اظہار ترجمان پاک فوج کہتے ہیں افغانستان میں امن پاکستان کے مفات میں ہے آرمی چیف کا خیال تھا بارڈر محفوظ ہونا چاہیے سرحد پر بارڈ سے پاکستان محفوظ ہو چکا ہے ملکی اور گر ملکی میڈیا کے نمائندوں کا ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ پشاور میران شاہ اور غلام خان بارڈر جرمینل کا دورہ آپریشنز کے بعد میڈیا کی پہلی بار عوام سے براہ راس ملاقات پاک فوج کے بحالی آمن اور تعمیر و ترقی کے اقدامات کو سراحا جمہوریت میں میرٹ ہوتا ہے بادشاہت میں نہیں وزیر آسم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جو بھی لیڈر ہوگا وہ آوام کے سامنے جوابتے ہوگا شہباز شریف نے عثمان بزدار کے لیے غلط زبان استعمال کی ان میں کیا قابلیت تھی کہ وہ وزیر آلہ بنے باپ بیٹا بھی کہتے ہیں پاٹی وراست میں ملی سینٹ کا اجلاس دو روز کے وقفے کے بعد آج ہوگا اجلاس کی صدارت چیئرمین سادق سنجرانی کریں گے سینٹ سیکیٹیریٹ نے اجلاس کا پانچ نکاتی ایجنڈا چاری کر دیا سند اسمبلی کے حلقہ پی ایس چورانوے میں زمین انتخاب ایم کی ایم کے حاشم رزا نے میدان مات لیا غیر حکمی سرکاری نتائج کے مطابق حاشم رزا نے اکیس ہزار پانچ سو سینٹیس ووٹ لیے پی ٹی آئے کے اشٹاک قریشی آٹھ ہزار نو سو ستر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے خالد مقمول صدیقی کہتے ہیں کراچی کے جمہوریت کو اعتبار ملا یہ پچیس جولائے کا رک جانے والا نتیجہ ہے لاہور میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری پولیس خاموش تماشائی بن گئی ہر بنسپورا میں رات کے وقت بھی پتنگ بازی نہ رک سکی جوڑے پول کا رہائشی حسین ڈور پھرنے سے زخمی پشابر میں زیادہ لاؤسز اور بقایاجات پلے فیڈر سے بچری کی فراخمی بن چینوے فیصد لاؤسز اور اکیس کروڑ خسارے والے جنڈ خیل کے دو فیڈرز کی بچری جسوی منکتہ پینسٹھ فیصد لاؤسز اور ساڑھے نو کروڑ خسارے والے قدی خیل فیڈرز کی بچری مکمل منکتہ کرتی گئی چوہتر فیصد لاؤسز اور تائیس کروڑ خسارے والے پائی فیڈرز کی بچری بھی مکمل منکتہ کرتی گئی ڈونگا گلی میں برف باری کے باعث بند سڑک کو کھول دیا گیا سڑک پر پھستن والے مقامات پر نمک پاشی بھی کی گئی ریسکیو کے ہلکار تین گھنٹے کی مسلسل کاروائے کے بعد سڑک سے برف ہٹائی گئی برطانیہ میں نو ڈیل انقلاق کی صورت میں سوید نافرمانی کا خریشہ وزیر صحت کہتے ہیں ٹریزا میں حکومت کے پاس مارشل لاکھ کا اختیار ہے تاہم حکومت تمام ترتبہ جو اس پر نہیں دے رہی ادھر ایک برطانیہ اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نو ڈیل کی صورت میں ہونے والے ممکنہ مظاہروں سے نمٹنے کے لیے مارشل لاکھ پر گوھر کر رہی ہے امریکہ میں طویل ترین شٹ ڈاؤن ختم حکومتی ادارے آج سے کام شروع کریں گے شٹ ڈاؤن کے باعث دو ہزار بیس کی وجہ تجاویز اور کانگریس کی اس پر سمات میں بھی تاخیر ہو جائے گی امریکی صدر کا سٹیٹ آف یونٹ خطاب تاہال تاخیر کا شکار سپین میں ہزاروں ٹیکسی ڈراؤگرز کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج ڈرائیوروں نے ٹیکسیاں مصروف شہرہ پر کھڑی کر دی ڈراؤگرز آن لائن ٹیکسی سروس کے خلاف ایک ہفتے سے سراپا احتجاج ہیں آن لائن ٹیکسی سروس کے لیے مزید صفت قابانی بنائے جائے مظاہرین کا مطالبہ ایٹمی میزائلوں پر روس سے مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو سکی متوسط ایٹمی طاقت کے معاہدے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں روس کے درمیان فاصلے تک مار کرنے والے نئے میزائل آئین ایف معاہدے کے خلاف ورسی ہے میزائل نظام یورپی ممالک کے داروں حکومتوں کے لیے خطرہ ہے آسٹریلیا اور اسرائیل نے بھی گاہٹوں کو وینزویلا کا صدر تسلیم کر لیا امریکہ اور کینیڈا پہلے ہی تسلیم کر چکے دروت کو چین اور روس کی حمایت حاصل ہے وینزویلا کے صدر نیکلس مادور نے الیکشن کرانے کا بینر اقوامی الٹی میٹم مسترد کر دیا کہتے ہیں اپوزیشن راہنما جوان گائٹو کا خود کو عبوری صدر قرار دینا غیر آئینی ہے واقعی سواد کا آنکھوں کو حیرہ کر دینے والا ملکوتی حسن ہر طرف سفیدی ہی سفیدی دیکھ کر پریوں کا گمان مالم جببہ ڈاپ پر سیاہوں کا خوب حلہ گلہ اور گانوں پر رکس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارہ میں ہوں آپ کے ساتھ مہنور ندیم ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلٹن کے باقاعدہ آگاز کریں اور اہم خبر آپ کو دیں شاہ حسین ایکسپریس نو گھنٹے تاکیر سے کراچی سے لاہور ربانہ ہوئی مسافروں کو کینٹ سٹیشن پر احتجاج کرنا پڑا شاہ حسین ایکسپریس پشام سات بجے روانہ ہونا تھا خواتین بچی اور بزرگ شدید سردی میں ٹھٹرتے رہے کراچی سے لاہور جانے والی ٹرین نو گھنٹے مسافروں کو انتظار کرنے کے بعد کینٹ سٹیشن سے روانہ ہو گئی خواتین بچے اور بزرگ شدید سردی میں ٹھٹرتے رہے شاہ حسین ایکسپریس کے مسافر خوار ہو گئے کراچی کینٹ سٹیشن سے ٹرین کی روانگی کا وقت شام سات بجے مقرر تھا مگر مسافر شام سات بجے سے رات چار بجے تک ٹرین کی گھنٹی بجنے کا انتظار ہی کرتے رہے سرد موسم میں مسافروں نے ٹرین کے انتظار میں نو گھنٹے کھلے آسمان تلے گزارے مسافروں نے گلہ کیا کہ انتظامیہ نے تاخیر کے حوالے سے کچھ سنہ بتایا مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کوئی میسج کرے کہ بھائی پرانٹرین پر آ رہا ہے کبھی بارہ بجے بتا رہا ہے کبھی پانچ بجے بتا رہا ہے کبھی دس بجے بتا رہا ہے کوئی ٹیم نہیں ہے عاملہ بیٹا ہو نہیں ہے سات بجے سے انتظار کرانے والی شاہ حسین ایکسپریس بلاخر نو گھنٹے گزر جانے کے بعد پلیٹ فارم پر پہنچی اور مسافروں کو لے کر لاہور روانہ ہو گئی ادھر کراچی کے علاقے ہنگورہ گوٹ میں مبینہ طور پر مزرد صحت کھانے سے ایک ہی خاندان کے پندرہ افراد کی حالت غیر ہو گئی متاثرہ افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان نے ایک دکان سے چاول اور زردے کا رنگ خریدا تھا گھر میں پکا زردہ کھانے سے تمام افراد کی حالت غیر ہو گئی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے ہنگورہ گوٹ میں مبینہ طور پر مزرد صحت کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے پندرہ افراد کی حالت غیر ہو گئی ہے متاثرہ افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جبکہ پولیس کے مطابق متاثرہ خاندان نے ایک دکان سے چاول اور زردے کا رنگ خریدا تھا گھر میں پکا زردہ کھانے سے تمام افراد کی حالت غیر ہو گئی